مووی کے شروعات میں ہم ایک لائبریڈی نظر آتی ہے تب ہی وہاں کچھ لوگ آتے ہیں اور وہاں کے لائبریڈی ان کو مار دیتے ہیں اور وہاں رکھی ایک بک سے کچھ پیزز فارنے لگتے ہیں تب ہی ان کے پیچھے ایک سایا آ جاتا ہے جسے دیکھ کر یہ سب در کے بھاگنے لگتے ہیں اور ان کا لیڈر ایک پورٹل بنا دیتا ہے جس سے کی ہوتے ہوئے یہ سب ایک دوسرے شہر میں آ جاتے ہیں لیکن وہاں سایا ابھی بھی ان کے پیچھے تھا اور وہاں سایا ان پر اٹیک کر دیتا ہے تب ہی ان کا لیڈر ایک اور پورٹل بناتا ہے اور دوسرے شہر میں آ کر اپنی زانت بچا لیتا ہے یہاں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس سایا کے پیچھے ایک لڑکی ہوتی ہے یہاں اس لیڈر کی گرو ہوا کرتی تھی جو کہ اب بورا آدمی بن چکا ہے اور وہاں بورے لوگوں کے ساتھ مل چکا ہے اور اپنی شکتیوں کا غلط استعمال کر رہا تھا دراصل وہاں کسی زادوی بک کے پیچھے پڑا تھا جس کے کچھ پیجز تو وہاں already چکا تھا لیکن وہاں عورت نہیں چاہتی تھی کہ وہاں اس بک کو چکا ہے اب شین شیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایک ڈاکٹر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ آپریشن کر رہے تھے یہاں ڈاکٹر کافی famous ہوتے ہیں اور ان کے آپریشنز پوری دنیا میں مشہور ہوتے ہیں لوگ دور دوسرے ان سے الہاز لینے کیلئے آتے ہیں اور سب لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ دل کے کافی اچھے ہوتے ہیں لیکن گائز تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کی کار کا کافی بوری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں کہ ان کے فیس پر کافی چوٹے آ جاتی ہیں اور ان کے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ اب آپ ساری زندگی کوئی بھی آپریشن نہیں کر پائیں گے ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور وہاں اپنے کلک سے کہتے ہیں کہ مجھے کسی بھی طرح اپنی ایبلیٹی وہ آپ ہی چاہیے میرے ہاتھ ٹھیک ہونے چاہیے تب ہی ڈاکٹر سٹرینز کو ایک فیجیو تھریفیسٹ کے پاس بھیج دیا جاتا ہے وہاں فیجیو تھریفیسٹ بھی کافی فیمس تھا اور علاج کرنے میں کافی اچھا تھا اس کے بارے میں ایک بات بھی مشہور تھی کہ اس نے ایک پیرالائز آدمی کو ماتر تین دنوں میں ٹھیک کر دیا تھا بٹ گائز یہ فیجیو تھریفیسٹ برسکے تو وہاں کافی پریشان ہو جاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سٹرینز کے پاس ان کے ایک فیمل فرینڈ آتی ہے اور وہاں ان سے بولتی ہے کہ میں تمہاری ہیلپ کرنا چاہتی ہوں تو ڈاکٹر سٹرینز کافی پریشان ہوتے ہیں تو ڈاکٹر سٹرینز فیمل فرینڈ کو ڈاٹ کر وہاں سے بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ہیلپ نہیں چاہیے تب وہاں وہاں سے ناراض ہو کے چلی جاتی ہے تب ہی ڈاکٹر سٹرینز سیدھا اس آدمی کے پاس جاتے ہیں جو کی پیرالائز ہونے کے بعد ماتر تین دنوں میں ٹھیک ہو گیا تھا لیکن وہاں آدمی ڈاکٹر سٹرینز سے ملنے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ جب وہ پیرالائز تھا تو ڈاکٹر سٹرینز نے یہا کہہ کر اسے منع کر دیا کہ تمہارا علاج نہیں ہو سکتا تو ڈاکٹر سٹرینز اسے کافی وینٹی کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ پلیز مجھے بتا دو میں بھی ٹھیک ہونا چاہتا ہوں تو وہاں آدمی مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہاں کہتا ہے کہ میں ایک الگی دنیا میں گیا جہاں پر کافی عزیب لوگ تھے اور وہاں پر مجھے ایک گروہ ملی ایک لیڈر جنہوں نے مجھے ٹھیک کیا یہاں آدمی اسی جگہ کے بات کر رہا ہوتا ہے جس جگہ پر ہمیں وہ لائبری لی دکھائی تھی تو وہاں آدمی بولتا ہے کہ تمہیں اس جگہ پر جانے کے لیے کافی مشکلوں کا سامنا کلنا پڑے گا then اس پر ڈاکٹر سٹینز بولتا ہے کہ میں اپنی ایبلیٹی واپس پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سٹینز اس کنٹری میں آ چکے ہیں اور یہاں اسی لیڈی گروہ کی تلاش میں ہوتے ہیں جو ہمیں مووی کے سٹارٹ میں سایا دکھائے گیا تھا then ڈاکٹر سٹینز کو اس لیڈی کے پاس لے جائے جاتا ہے تو ڈاکٹر سٹینز بولتا ہے کہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس پیرالائز آدمی کو کیسے ٹھیک کیا تو وہاں گروہ اسے بتاتی ہے کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں میں بس انہیں سمجھاتی ہوں کہ تم لوگ جو چاہو وہاں تم کر سکتے ہو تم لوگوں میں بس ویل پاور ہونی چاہیے کچھ کرنے کی تو ڈاکٹر سٹینز حیران ہو کر کہتے ہیں کہ ایسا کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے تو وہاں عورت ڈاکٹر کو بولتی ہے کہ تمہیں جب چھوٹ لگتی ہے کہ تمہارے جسم میں موجود جو سیلس ہیں وہاں انہیں ٹھیک کر رہے ہیں تو ڈاکٹر بولتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تو ہوتا ہے then وہ عورت کہتی ہے کہ گرلات ہم چاہے تو خود اپنی سوچ سے اپنی ویل پاور سے اپنے زخموں کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر اس لیڈی کو بولتے ہیں کہ واقعے تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری اس نونسس بات پر میں یقین کر لوں میں تو سائنس پر یقین رکھنے والا ایک ڈاکٹر ہوں ان سب باتوں پر یقین نہیں کرتا میں کسی بھی سول پر یا کسی بھی پاور پر یقین نہیں کرتا اور میرے پاس جتنے بھی پیسے تھے جتنے بھی تھوڑے بہت پیسے تھے جس سے میں علاج کروا سکتا تھا وہاں میں نے یہاں آنے میں ویشٹ کر دیئے اب تم دیکھ لو میں کتنا بڑا پاگل ہوں یہاں آکر میں نے کتنی بڑی گلتی کر دی یہ سنتے ہیں یہ لیڈی ڈاکٹر سٹینس کا ایک پنچ مارتی ہے تب ہی ڈاکٹر کی روح ان کی بوڈی سے الگ ہو جاتی ہے اور جب ان کی سوگل ان کی بوڈی میں واپس آتی ہے تو انہیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے میں بے ہوش ہو گیا تھا تو وہاں اس لیڈی سے پوچھنے لگتے ہیں کہ مجھے کیا ہوا تھا تو وہاں گروہ ڈاکٹر کے سر پہ ہاتھ لگتی ہے جس سے کہ ان کو عزیب عزیب ویزنس آنے لگتے ہیں جن سے کہ ڈاکٹر کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہی تھی ان کے پاس واقعی میں کوئی پاور ہے لیکن اب وہاں گروہ ناراض ہو چکی ہے اور وہاں اپنے لوگوں کے کہتی ہے کہ میں اسے کچھ بھی نہیں سکھانا چاہتی اسے میری نظروں کے سامنے سے دور کر دو باہر نکال دو اسے تب ہی انہیں دھکا دے کے باہر نکال دیا جاتا ہے تو ڈاکٹر اسٹرینز کہتے ہیں کہ مجھے ماف کر دو مجھے ان باتوں پر پہلے یقین نہیں تھا اور اب مجھے یقین آ گیا ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں پلیز مجھے یہاں سے باہر مت نکالو وہاں کافی ریکویشٹ کرتا ہے تو وہیں کا ایک آدمی کہتے ہیں کہ اسے ماف کر دونا وہ سیکھنا چاہتا ہے وہاں ٹھیک ہونا چاہتا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ ابھی اس بورے آدمی کی طرح نکالے جس نے کی اس بک سے پیزے چورائے تھے تو وہاں آدمی گروہ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہے کافی قابل انسان ہے اور کافی اچھے ہیں دل کے دنیا کو ان کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد ڈاکٹر اسٹرینز کو اندر کھینچ لیا جاتا ہے اب ڈاکٹر اسٹرینز کو وہاں گروہ سکھانے لگتی ہے وہاں انہیں کچھ چیزیں بتاتی ہے کہ اصل میں ان سب کا پروسیس کیا ہوتا ہے جیسے جیسے ڈاکٹر اسٹرینز سیکھنا شروع کرتے ہیں تو انہیں سب سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اصل میں میں جس دنیا میں رہ رہا تھا وہاں تو اصلی دنیا ہے ہی نہیں اصلی دنیا تو وہاں ہے جس کے بارے میں یہ گروہ لیڈی جانتی ہے اب ڈاکٹر کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اس دنیا میں الگ ہی پاور ہے جس کو یوز کر کے ہم کافی طاقتور بن سکتے ہیں اور ہمیں اپنے زینے کا پرپس سمجھ میں آسکتا ہے اور یہاں پر ڈاکٹر اسٹرینز اس عورت کی ساری بات ماننے لگتے ہیں وہاں جس دنیا کو پڑھنے کے لیے بولتی تھی وہاں پڑھ رہے تھے اور انہیں فالو کر رہے تھے اور ساتھ ہی ذات جو اس گروہ ماں کا سب سے فیوریٹ شٹوڈیٹ تھا جس نے کی ڈاکٹر اسٹرینز کی مدد کی تھی اور کہا تھا کہ انہیں واپس اندر بلا لیا جائے وہاں بھی ڈاکٹر اسٹرینز کی ہیلپ کر رہا تھا لیکن ڈاکٹر اسٹرینز سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا تب ہی وہاں پر وہ گروہ ماں آ جاتی ہے اور سب ہی کو کہتے ہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ سیوائے ڈاکٹر اسٹرینز کے جس کے بعد وہاں گروہ ماں ایک پورٹل بناتی ہے جس کی وجہ سے وہاں اور ڈاکٹر اسٹرینز دونوں ایک ماؤنٹ ایوریسٹ پر پہنچ جاتے ہیں وہاں پر کافی ٹھنڈ ہوتی ہے اور وہاں ڈاکٹر اسٹرینز سے کہتے ہیں کہ اگر تم اس بات کو نہ جان پاؤ کہ یہاں پر کیسے سروائیو کرنا ہے تو تم یہاں پر آدھے گھنٹے بھی زندہ نہیں رہو گے اور یہاں کہہ کر وہ گروہ ماں واپس سے لی جاتی ہے اور ڈاکٹر اسٹرینز کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے دراصل یہاں ڈاکٹر کے لیے ایک ٹیسٹ تھا کہ ان میں کتنی پاور آ چکی ہے اور وہاں کیا اس قابل ہے تو وہاں گروہ لیڈی بولتی ہے کہ اسے تھوڑا وقت دو وہ سب سیکھ جائے گا اور دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسٹرینز اپنی پاور کا استعمال کر کے وہاں آ جاتے ہیں یعنی کہ اب ڈاکٹر نے اپنی پاور کا استعمال کرنا شروع کر دیا بے شک انہیں تھوڑا ٹائم لگا تھا بڑھ وہ کر چکے تھے دن ڈاکٹر اسٹرینز اس لائبریلی میں جاتے ہیں اور ایک بک مانگتے ہیں تو وہاں کا لائبریلی کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ بک نہیں دے سکتا تو ڈاکٹر اسٹرینز وہاں سے وہاں بک چورا لیتے ہیں اور رات کو وہاں بک پڑھنے لگتے ہیں پر اصل میں گائش ڈاکٹر اسٹرینز کی سول وہاں بک پڑھ رہی ہوتی ہے ڈاکٹر اسٹرینز کا جسم تو بیڑ پہ سو رہا تھا یعنی کہ اب ان میں بہت زیادہ پاور آ چکی تھی وہاں ان باتوں کو سیکھنے لگے تھے اور انہیں کافی اچھا بھی لگ رہا تھا ڈینوہ گرو لیڈی ڈاکٹر کے پاس آتی اور انہیں کہتی کہ میں کافی خوش ہوں کہ تم اتنی زلدی یہ سب سیکھ رہے ہو اور انہیں کہتی کہ آؤ میں تمہیں آئینے کی دنیا میں لے کے جاتی ہوں یعنی کہ میرر وارڈ میں وہ کہتی کہ اگر تم چاہو تو اپنی مرضی سے میرر کی دنیا بنا سکتے ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اس میرر دنیا میں تم جو بھی کرو گے اس کا اصلی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا بس یہاں ہے کہ اس میرر وارڈ میں تم رہے کر تم دوسری دنیا پر نظر رکھ سکتے ہو اب دھیرے دھیرے ڈاکٹر سٹرین ساری باتیں سمجھنے لگتے ہیں کہ اچانک ایک دن اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اس بک میں اسی کیا خاص بات ہے کہ اس آدمی نے اس کو چُرہ لیا اور گرو لیڈی اس کے پیچھے پڑی ہے تو وہاں لائبریلی جاتا ہے تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا دن وہاں اس بک کو پڑھنے لگتا ہے جس کے کچھ پیزز ابھی بھی میسنگ تھے وہاں دیکھتا ہے کہ اس بک میں کوئی چیز بنی ہوئی ہے اور سیم ویسی چیز اس کے سامنے ہوتی ہے دن ڈاکٹر اسے اپنے گلے میں پہن لیتے ہیں دن وہاں دوبارہ دن انہیں ایک پورٹل بنائے ہوتا ہے اس پورٹل کو گھوانے پر بک کے کھوئی ہوئے پیز واپس آ رہے تھے اور جو ایپل وہاں کھا چکے تھے وہاں بھی واپس بن رہا ہوتا ہے ڈاکٹر یہ سب کر رہے ہوتے ہیں کہ تبھی اچانک اس گروہ لیڈی کا وہاں سٹوڈینٹ آ جاتا ہے وہاں انہیں روکتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو کہ تم ٹائم کے ساتھ کھیند رہے ہو اور اس سے تمہاری زہان بھی جا سکتی ہے دن وہاں ڈاکٹر اس لائبریرین سے بھی پوچھتا ہے کہ یہاں پر اتنے دروازے کیوں ہیں اور تم اس بک کو پڑھنے کیوں نہیں دیتے دن وہ لائبریرین بتاتا ہے کہ یہ بک پڑھنے سے وہ دروازے کھل جائیں گے جو کہ ہماری کنٹری کو پروٹیکٹ کیے ہوئے ہیں اور ان دروازوں میں سے کئی سے بھی ہمارا دشمن ہم پر اٹیک کر سکتا ہے اور وہاں ایک ایسا سکس ہے جو اس دنیا میں اگر آ گیا تو اس دنیا کو تباہ کر دے گا اس لئے ہم بس اس سے اپنی دنیا کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور جو تم یہ بک پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھنے سے وہ اس دنیا میں آ سکتا ہے تین دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلتا ہے اور اس دروازے میں سے وہ ہی آدمی باہر آتا ہے جس کی یہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور جس نے اس لائبریری کے بک سے وہ پیجر چھو رہے تھے اور وہ آیا وہ آدمی بولتا ہے کہ میں نے تمہارا پورٹل برباد کر دیا ہے اور تم لوگوں کا دشمن کافی پاورفل بن کے تم پر اٹیک کرنے والا ہے اور میں اس سے یہ ساری جان کر ہی پہلے ہی دے چکا ہوں میں اسے کونٹریکٹ کر چکا ہوں وہاں یہاں پہ کبھی بھی آ سکتا ہے اور اس کے لیے مجھے بس تھوڑا سا پاورفل اور بننا ہے اور جیسے ہی مجھے وہ پیجر مل جائیں گے اور مجھے تھوڑیچی پاور مل جائے گی تو میں اس آدمی کو اس دنیا میں لے آؤں گا تبھی وہ اس لائبری میں کافی بڑا بلاسٹ کرتا ہے تو اس بلاسٹ کی وجہ سے ڈاکٹر سٹینز ایک دروازہ توڑ کر دوسرے دنیا میں چلی آتے ہیں جو کی نیو یورک میں کھلتا ہے اور ڈاکٹر سٹینز جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک گلاسٹ کور میں ایک ڈریس ہے وہ یہ سب دیکھے رہے ہوتے ہیں کہ تبھی ان کے پیچھے وہی ویلن آ جاتا ہے یعنی کہ گرو لیڈی کا وہی اسٹوڈینٹ جس نے کی بک کے کچھ پیزے چُرائے تھے وہاں ڈاکٹر سٹینز سے کہتا ہے کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا کتنا کہہ کر وہ آدمی ڈاکٹر سٹینز پر اٹھیک کر دیتا ہے اور ڈاکٹر سٹینز اسی کچھ کے بکس کے پاس گیرتے ہیں جس میں وہاں ڈریس ہوتی ہے دن گلاس کے بعد ٹوٹنے سے وہاں ڈریس بہر آ جاتی ہے اور ڈاکٹر کو پروٹیکٹ کرتی ہے وہاں آدمی ڈاکٹر سٹینز کو کافی مارتا ہے لیکن ہر بار ڈریس ڈاکٹر سٹینز کو بچا رہی ہوتی ہے تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سٹینز کے پاس ڈریس اپنے آپ جاتی ہے اور ڈاکٹر سٹرینز اسے پہن لیتے ہیں اب ڈاکٹر سٹرینز اسے پہننے کے بعد کافی زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر سٹرینز اس آدمی کب آسانی سے مقابلہ کر سکتے تھے دراصل ڈاکٹر سٹرینز کو اس گرو لیڈی سے ایک انام ملا تھا یہاں ان کا اوورڈ تھا اور جو بھی گرو لیڈی سے کچھ سیکھتا ہے اسے انام ملتا ہے جو کی اس کی مرد کرتا ہے اور ڈاکٹر سٹرینز کو انام کے روپ میں ہی ایڈریس ملی تھی اور ڈاکٹر سٹرینز اس بورے آدمی سے لڑنے لگتے ہیں اور فائنالی فائنالی اس آدمی کو ڈاکٹر سٹرینز کید کر دیتے ہیں دین وہاں بولتا ہے کہ تم یہ سب اچھا نہیں کر رہے ہو اور میں اس آدمی کو اس دنیا میں لانا چاہتا ہوں یہ بورا آدمی اسی راکشش کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے جس سے کہ اس نے کونٹریکٹ کیا تھا جس کے لیے یہ کام کر رہا ہوتا ہے اور وہاں کہتا ہے کہ اگر وہاں آدمی اس دنیا میں آ گیا تو اس دنیا کو وہاں اپنا منا لے گا دین یہاں پر کوئی نہیں مرے گا تو وہاں کہتا ہے کہ تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ سب خوشحال رہے ہیں تب ہی وہاں گروہ لیڈی وہاں پر آتی اور بولتے ہیں کہ میں اس بات پر ریسرچ کروں گی اس پر میں تحقیقات کروں گی تب ہی گروہ لیڈی ماں سے چلے جاتی ہے تب ہی اس بورے آدمی کا ایک فرینڈ ڈاکٹر پر آٹیک کر دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سٹرینز کو پورٹل بنانا آ چکا تھا تو وہاں ایک پورٹل بناتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں دین ڈاکٹر سٹرینز ہسپٹل میں اپنی فیمل فرینڈ کے پاس پہنچتے ہیں دین وہاں کہتے ہیں کہ مجھے آپریشن تھیٹر میں لے جاؤ دین وہاں لیڈی آپریشن کے لیے ڈاکٹر سٹرینز کو لیٹ آ دیتی ہے اور یہ ہم کیا دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سٹرینز کی روح ان سے باہر آ رہی ہے اور وہاں اپنا ہی علاج کرنے لگتی ہے یا دیکھ کر ڈاکٹر کی فرینڈ کافی ڈرز آتی ہے یا وہی پاور ہوتی ہے جو کہ اس کوڑو لیڈی سے انہوں نے سیکھی تھی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سٹرینز کا ایک اور دشمن آ چکا ہے اور وہاں ان پر آٹیک کرتا ہے ان دونوں میں کافی خطرناک والی فائٹ ہوتی ہے اور وہاں آدمی کافی شٹرونگ ہوتا ہے اور اصلے دنیا میں وہاں ڈاکٹر سٹرینز کو ہرا دیتا ہے یعنی کہ ڈاکٹر سٹرینز مرنے والے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سٹرینز کی یہاں پر ڈیٹ ہو جاتی ہے اور ان کی فیمل فرینڈ کو یہ دیکھ کر کافی شوک ہوتا ہے اور وہاں انہیں الیکٹرک شوک دیتی ہے جس کی وجہ سے ان کی آتما میں پاور آتی ہے اور وہاں اس آدمی کو ہرا دیتے ہیں ایک اور اور الیکٹرک شوک دینے پر ڈاکٹر سٹرینز کی سانسے چلنے لگتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی روح واپس آ جاتی ہے تب ہی وہاں پر وہ گروہ لیڈی بھی آ جاتی ہے اور ڈاکٹر سٹرینز سے کہتی کہ تم نے کافی اچھا کام کیا تم سب سیکھ چکے ہو اور تم ہماری دنیا کے پروٹیکٹیو بن جاؤ اور ہماری دنیا کی حفاظت کرو اور میں تمہیں اور بھی زیادہ پاور سکھا دوں گی لیکن ڈاکٹر اس بات سے انکار کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں بس انسانی زندگی بچاتا ہوں میرا ان آتماوں سے کوئی واسطہ نہیں اور مجھے اب لگ رہا ہے کہ میں تو اب اچھا ڈاکٹر بھی نہیں رہا کیونکہ میں نے ایک آدمی کو مار دیا ہے تو وہ گروہ لیڈی کہتی کہ تمہیں اس بات کا ذکرٹ نہیں کرنا چاہیے وہ ایک بورا آدمی تھا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے میں نے تمہیں سب سکھا دیا اب تمہیں دنیا کو پروٹٹ کرنا چاہیے لیکن تم تو بھاگ رہی ہو تب ہی ڈاکٹر اسٹرینز کہتا ہے کہ ایسا کب تک چلے گا اور مجھے پتہ ہے کہ تم اتنی زندگی کیسے زی رہی ہو تم کیسے اب تک زندہ ہو تم کیوں امر ہو اور ڈاکٹر اسٹرینز اسے بتاتے ہیں کہ کہیں نے کہیں تمہارا بھی اس دنیا سے کنیکشن ہے تم بھی اس اندھیری دنیا سے پاور لے رہی ہو اور میں ایسا بلکل نہیں چاہتا یہ بات سن کر گرو لیڈی کچھ نہیں گئتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی وہاں وہاں اندھیری دنیا کا لیڈر آ جاتا ہے جو کہ اس دنیا کو تباہ کرنا چاہتا ہے تب ہی ڈاکٹر اسٹرینز کو ایک آئیڈی آتا ہے کہ کیوں نہ میں اس پوری دنیا کو ایک میرر ورڈ میں بدل دوں تو اس دنیا میں کچھ بھی ہوگا یا کسی کی بھی جان جائے گی تو ریال ورڈ میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن یہ ڈاکٹر اسٹرینز کی بھول تھی کیونکہ ان کا لیڈر اب بھی اتنا پاور فل بن چکا تھا کہ وہ آئینے کی دنیا سے بھی لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا تھا اور یہاں پر وہاں کسی کو بھی مارتا تو اصلے دنیا میں بھی کسی کی جان جا سکتی تھی اب ڈاکٹر اسٹرینز کو کیسے بھی کر کے اپنی دنیا کو بچانا تھا تو وہاں سوچنے لگتے ہیں کہ کیسے بچائے جائے کیونکہ ان کے دل میں ابھی بھی انسان یہ تھی تب ہی وہاں گرو لیڈی آزاتی اور وہاں پر ایک پورٹل بناتی ہے اور اندھیری دنیا کا وہاں آدمی اس پورٹل پر اپنی پاور کا استعمال نہیں کر سکتا تھا اور اس گرو لیڈی نے پورے پورٹل سے اپنی دنیا کو کور کر لیا ہوتا ہے اور وہاں برا آدمی اپنی پاور سے ابھی بھی ان لوگوں کو زخمی کر رہا تھا ان لوگوں کو نقصان پہنچا رہا تھا اسی دوران گرو لیڈی ڈاکٹر سٹرینز اور ان کا وہ فرینڈ اس پورٹل سے باہر نکل جاتے ہیں لیکن وہاں کافی زخمی ہو چکے ہوتے ہیں اور ان گرو لیڈی کی طبیت کافی خراب ہو جاتی ہے تب ہی انہیں ہسپیٹل لائے جاتا ہے اور ڈاکٹر سٹرینز دیکھتے ہیں کہ گرو ماں کی سول ان کی باڈی سے باہر نکل رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سٹرینز کی بھی سول باہر آتی ہے اور گرو ماں کی سول کے پیچھے پیچھے باہر جاتی ہے دین گرو لیڈی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو گرو لیڈی کہتی کہ اب میرا وقت آ چکا ہے تو گرو ماں کہتے ہیں کہ میں عمر نہیں تھی ہاں میں اندھیری دنیا سے پاور لیتی تھی اور میں اس لیے پاور لیتی تھی تاکہ اپنی دنیا کو پروٹیکٹ کر سکوں انہیں بچا سکوں اور میں کچھ گلت نہیں کرتی تھی اور ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر تم بھی بڑے لیڈر بنو تو تمہیں بھی ایسا کرنا پڑ سکتا ہے اور میرے بارے میں کبھی گلت مت سمجھنا اور تب ہی گرو ماں کی سول وہاں سے چلی جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ گرو ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ ہمیں عشاء کے لیے اس ورلڈ کو چھوڑ کے چلی گئی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سٹرینز اور وہاں ان کا ساتھی اس لائبری میں جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اسے پرہ تباہ کر دیا اور وہاں باقی دنیا بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ لائبری میں بھی مارا جا چکا ہے تب ہی ڈاکٹر سٹرینز کو ایک آئیڈی آتا ہے وہ یاد کرتے ہیں کہ بک پرتے ٹائم ایک پورٹل گھومائے تھا انہوں نے جس کی وجہ سے ٹائم پیچھے چلا گیا تھا تو اب ان کو وہ ٹیکنک یوز کرنے کی ضرورت ہے دن ڈاکٹر سٹرینز اسے گھومانے لگتے ہیں تو ٹائم لیورز جانے لگتا ہے اور سب کچھ پہلے کی طرح ہونے لگتا ہے اور ان کا دو ستتوں کی لائبری رین تھا وہاں بھی زندہ ہو چکا تھا بٹ اب کافی دیر ہو چکی تھی وہاں اندھیری دنیا کے لیڈر سچ میں اس دنیا میں آ چکا تھا اور وہاں دنیا کو تباہ کرنے لگتے ہیں اور ان لوگوں پر وہاں آدمی اٹیک کرنے لگتا ہے جس سے کہ ڈاکٹر سٹرینز نیچے گھر جاتے ہیں اور جو انہوں نے اپنے گھلے میں پینا ہوتا ہے وہاں نیچے گھر جاتا ہے اور وہاں زمین پر گھرنے کی وجہ سے ٹائم وہاں ہی رکھ جاتا ہے سب کے سب وہاں ہی سٹاپ ہو جاتے ہیں اس بات کا فائدہ اٹھا کر ڈاکٹر سٹرینز اس اندھیری دنیا کے لیڈر کے سامنے جاتے ہیں اور وہاں پر وہاں لیڈر ڈاکٹر سٹرینز کو مار دیتا ہے لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا کیونکہ ڈاکٹر سٹرینز نے ٹائم کو ریورس کیا تھا وہاں اندھیری دنیا کا براد بھی بار بار ڈاکٹر سٹرینز کو مار رہا تھا اور ڈاکٹر سٹرینز اگین زندہ ہو رہے تھے دراصل انہوں نے ٹائم کا ایک لپ بنا دیا تھا جس کی وجہ سے یہ سارے چیزیں بار بار ریپیٹ ہو رہی تھی ڈاکٹر سٹرینز اس لیڈر سے کہتے ہیں کہ میں ایک ہی شرط پر یہ لپ ختم کروں گا اور اگر میں نے اس لپ کو ختم نہیں کیا تو اس میں تمہارا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ زب زب تم مجھے مارو گے تب تب میں زندہ ہو جاؤں گا تم اس دنیا کو ختم کرنے کا خواب اپنے ذہن سے نکال کیوں نہیں دیتے لیکن وہ لیڈر ڈاکٹر کی کوئی بات نہیں سنتا تو ڈاکٹر سٹرینز اسے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں میں چلتا ہوں اور تم اسی لپ میں فسے رہا ہو اور آخر کار اس اندھیری دنیا کا وہ بورا لیڈر ہار مان لیتا ہے اور اپنے سارے ساتھ کو لے کر وہاں سے نو دوئی گیرہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا پر کسی کے بیٹے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا سب کچھ نورمل ہو جاتا ہے ڈاکٹر سٹرینز نے اپنے گلے میں جو چیز پہن رکھی تھی وہاں اسے اتار کر اس کے زگے پر رکھ دیتے ہیں لیکن ایک ڈر انہیں ابھی بھی تھا کیونکہ گرو لیڈی کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور ان کی دنیا پر کوئی بھی اٹیک کر سکتا تھا تو ڈاکٹر سٹرینز کہتے ہیں کہ میں اپنی دنیا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوں اور میں نے گرو ماں سے ساری پاور سیکھ لیے اور میں تمہیں اچھی طرح سے پروٹیکٹ کر سکتا ہوں اور اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے گائز آپ کو مووی کیسے لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں اور آپ کے رائٹ میں تو سسکرائب والا بٹنیں اس پر ویڈاؤٹ اینی کنزور سے اپنی خوبصورت سے فنگر رکھ دیجئے گائز دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیو مووی کے ساتھ بابائی